اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں وائرل ٹومیٹو چٹنی جس میں میں نے تھوڑا سا ٹویس کے ساتھ دو تین چیزیں اپنی ایڈ کی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے ایک دفعہ آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے آ جانے والی میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی وائرل ٹومیٹو چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک نانسٹک کا پین لیا ہے اب میں اس میں تھری ٹیبل سپون آلیو آئل آئیڈ کروں گی آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر آلیو آئیڈ کیا ہے تھری ٹیبل سپون آلیو آئیڈ کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آئیڈ کو میڈیم فلیم پر ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ج اب ہلکا سا آئل گرم ہو جائے گا تو اب میں اس میں سکس ٹو سیون کلوفز آئیڈ کروں گی گالی کے اسی طرح میں نے سکس ٹو سیون گالی کلوفز آئیڈ کی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے آئل میں جب تک کہ لائٹ گولڈن کلر کے نہ ہو جائیں فرائی کروں گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ گولڈن سا کلر آ گیا ہے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں انہیں نکال کر ایک الیدہ پلیٹ میں رکھ لوں گی اسی طرح ساری سائر سے اچھے طریقے سے گالی کو لائٹ گولڈن سا کلر کرنا ہے تھری ٹو فور منٹ میں ہی اس طرح سا لائٹ سا گولڈن سا کلر آ جائے گا اب میں اسے ایک الیدہ پلیٹ میں نکال کر رکھ لوں گی اس آئل کو ہم نے ویسٹ بلکل نہیں کرنا ہے اسی آئل میں ہم ساری چٹنی بنائیں گے اس لئے آپ نے اس آئل کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے اب اسی آئل میں میں ٹومیٹوز کو فرائی کروں گی میں نے فور ٹومیٹوز لیے ہیں اور اس کو اس طرح ہاف میں کٹ کر کے اس طرح میں آئل میں فرائی کر لوں گی فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے ہائی بلکل نہیں کرنی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے کور کر دوں گی جب تک کہ ٹومیٹوز اچھے طریقے سے سوفٹ نہ ہو جائیں بہت ہی کم ٹائم میں ٹومیٹوز اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹومیٹوز سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں ان کو دیکھوں گی اور ان کی سائرز کو چینج کر دوں گی اسی طرح فوق کی حال سے آپ نے ساری ٹومیٹوز کی سائرز کو اچھے طریقے سے چینج کر لینا ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے چٹنی ایک دفعہ آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے دوبارہ اس کو کور کر کے میں رکھتوں گی میڈیم فلیم پر جب دوسری سائرز سے بھی اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو فوق کی حال سے میں اس کی سائرز کو دوبارہ چینج کر لوں گی آپ کسی بھی دعوت یا کسی بھی رائز کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں چٹنی کو یہ سجی والے رائز کے ساتھ بھی بہت زیادہ مزے کی لگے گی پھر آپ اس چٹنی کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں یہ ویسے بھی بہت ہی زیادہ مزے کی بن کر تیار ہوگی اب اس طرح دوسری سائرز سے بھی اچھے طریقے سے ٹومیٹوز سوفٹ ہو چکے ہیں اس طرح ٹومیٹوز اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو میں چمٹے کی حال سے اچھے طریقے سے اس کے ساری سکن کو ریموف کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ایزیلی سکن ریموف ہو رہی ہے ٹومیٹوز اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ساری سکن کو اچھے طریقے سے ریموف کر لینا ہے جب سکن اچھے طریقے سے ریموف ہو جائے گی اور ٹومیٹوز بھی سوفٹ ہو چکے ہیں تو میں ان ٹومیٹوز کو بھی سائٹ پر رکھ لوں گی جس طرح میں نے گارلک کو فرائی کر کے سائٹ پر رکھا تھا اب میں ایک بول میں ٹومیٹوز ایڈ کروں گی سارے ٹومیٹوز آپ نے ایڈ کر لینے ہیں اب میں اس میں فرائی کیا ہوا گارلک ایڈ کروں گی صرف گارلک کو فرائی کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور ٹومیٹوز کو ورنہ یہ چکنی بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے اب میں سپیچولا کی ہیلپ سے یا فوک کی ہیلپ سے آپ اس طرح اچھے طریقے سے اسے میش کر لیں گے اپنے سے بلکل بھی بلینڈ نہیں کرنا ہے پیسٹ نہیں چاہیے ہمیں اس طرح سا ہلکا سا میش کیا ہوا چاہیے اس لئے آپ نے ہاتھوں کی ہیلپ سے ہی اچھے طریقے سے میش کرنا ہے اب اس میں بہت ہی کم سپائسیز ایڈ ہونے ہیں جس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ون فور ٹی سپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے ون فور ٹی سپون کیومن سیڈ اور ٹو ٹی سپون میں جتنے میں نے انینز لیا ہے اچھے طریقے سے چوب کر لیا ہے ون ٹی سپون گرینڈ چیلیز لیا ہے وہ ایڈ کی ہیں منٹ لیوز ٹو ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور یہ میرے ایڈیشنل جو ہے انگریڈینٹس وہ ہیں اس طرح میں نے ایک امبی لیا ہے راو مینگو اور اس کو بریک بریک چوب کر لیا ہے بہت ہی زیادہ فائن چوب کرنا ہے آپ نے وہ اس میں ایڈ کیا ہے اب میں سپیچولا کی ہلپ سے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گے انین گرینڈ چیلی اور یہ راو مینگو آپ نے اچھے طریقے سے فائن چوب کرنا ہے اور اسی طرح سارے انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور چٹنی بن کر بلکل تیار ہے آپ ایک دفعہ میری اس ریسیپی سے ضرور ٹرائی کریے گا وائرل جو ہوئی تھی ٹمیٹو چٹنی اس میں راو مینگو اور پدینہ نہیں ایڈ کیا گیا تھا اس میں میں نے خود ایڈ کیا ہے آپ ایک دفعہ ان دونوں انگریڈینٹس کو ایڈ کر کے بھی ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی زیادہ مزے کی چٹنی بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ کو میری یہ وائرل ٹمیٹو چٹنی کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریے گا اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز اور اپ ڈیٹز دیکھنے کے لیے آپ میری انسٹرگرام آئی ڈی کوکوید ماریا ٹونٹی ٹونٹی کو بھی ضرور فالو کریے گا